دوستو سینی الیکٹرونکس کے یوٹیوب چینل پہ آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے ایک بار پھر سے پانڈا 38.5 ساڑھے 38 انچ کا جو پینل ہے جو کی بہت عام ہے آپ کو پتا ہے جتنے چینیز جو لوکل میٹ سیٹ آتے ہیں اس کے اندر جیدہ تر یہ پینل یوز کیا گیا ہے اور اس کے اندر کمپلینڈ بھی کافی آتی ہے لگ بگ ایک سال دو سال تین سال کے اندر اس کے اندر کمپلینڈ آتی آتی ہے اس کے پانڈا کے لیے بھی میں نے ایک سپیشل ویڈیو بنایا تھا بہت سے لوگوں نے آپ نے دیکھا ہوگا مکانک بھائیوں نے نہیں دیکھا ہوگا تو وہ ویڈیو جرور دیکھنا آپ میرا چھوٹا سا ویڈیو ہے جو کی میں نے صرف 38.5 جو پانڈا بنا لے اس کے میں نے بابت دالا تھا یہ اب اس کے اندر یہ کل میرے پاس آیا تھا اس کے اندر کمپلینڈ یہ تھی کی بوشت ہے جو وی جیل وی جی ایچ وہ ایک کلک مار کے یہ پروٹیکشن میں چلے جاتا تھا تو یہ بڑی نارمل چیز ہے کہ ہم سائیڈ کاف ہے جو اس کے اوپر ہم نے فوکس کیا کہ وہ نیچے والا ہے جو دو سائیڈ کاف لگے ہوئے ہیں یہ کافی ہیٹ ہوتا تھا جب آن کرتے تھے تو یہ ہم نے ریپلیس کر دیا اس کو ریپلیس کرنے کے بعد بھی یہ دکت ہے جو یہ میرا لڑکا کر رہا تھا کام ہے تو ریپلیس کرنے کے بعد بھی یہ پرولم ہے جو جس کی تص ہوئی تھی تو آپ میرا جو پرانا ویڈیو ہے وہ اٹھا کے دیکھو گے اس کے اندر میں نے بہت ایک چیز ڈالی تھی کہ آپ کو جو اس پینل کے اندر سگنل ہیں جو جو ایس ٹی وی ایس ٹی وی آر وغیرہ ہوئی اس کو آپس کے اندر ریزیسٹنس آپ کو میجر کرنا ہے تو وہی چیز نکلی اس کے اندر بھی یہ جو ٹیسٹ پوائنٹ دیکھ رہے ہو آپ چار سو ٹی پی فور زیرو تھری اور ٹی پی فور زیرو فور جہاں پہ میں نے جمپر ہی اس کیا ہے یہ دونوں آپس کے اندر لگ بگ چار سو سات اوم فور زیرو سیون اومز کی ریزیسٹنس شو کر رہے تھے جبکہ یہ نارمل کیس میں کافی میگا اومز کے اندر جائے گا یہ آپس میں اس کے اگر کلو اومز میں بھی بن رہی ہے تو یہ دکت ہے اندر لیکیج ہے تو یہ چار سو فور زیرو سیون اومز یہ تو پکی بات تھی کہ یہ کاج کے اندر ہے جو جہاں سے یہ کاربن پرنٹ جاتے ہیں گیٹ کی طرف یہ آپس کے اندر اس کے اندر ریزیسٹنس بن گئی تھی تو ہم نے کیا کیا یہ کام تھوڑا ڈیلیکیٹ ہے بٹ کیونکہ یہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں تو اس بار بھی پھر میں نے کیا کیا اب میں نے اس کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھا ہوا ہے آپ کو گیٹ کاف کے اوپر یہ جو میں نے کٹ لگا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو کٹ لگا ہے یہ چار سو تین نمبر کا ہے چار سو تین نمبر پر جو ٹریک ٹیسٹ پوائنٹ آ رہا ہے یہ ٹیسٹ پوائنٹ پر ہے اور چار سو چار اس کے بلکل بگر میں ہے یہ جو کٹ لگا ہے میں نے یہ دونوں میں نے گیارہ نمبر جو شارپ لیڈ بلیڈ ہے اس کو کٹ کر دیا ہے اور میں نے کیا کیا کہ پی سی بھی کی طرف سے بھی پی سی بھی کے اوپر بھی جو پرینٹ سورس کاف کی طرف جا رہا ہے ٹیسٹ پوائنٹ ہے جو اس کو بھی میں نے بھاریکی سے کٹ کر دیا ہے تو یہ دونوں ہے جو ٹیسٹ پوائنٹ ٹیسٹ پوائنٹ ٹیسٹ پوائنٹ ٹیسٹ پوائنٹ ٹیسٹ پوائنٹ یہ ہنگنگ میں ہو گیا ہے کیونکہ وہاں سے بھی کٹ ہو گیا یہاں سے بھی فلوٹنگ میں آ گیا یہ اس کے بعد کیا کیا میں نے ریزسٹنس مجر کی جو کی لگ بگ سولہ میگا آنس میں تھی ٹیسٹ پوائنٹ پہ اور کوف کے اوپر بھی میں نے چیک کیا وہاں بھی یہ لکیج نکل گئی تھی جو تھی نہیں مطلب یہ ہنڈیٹ پرسنٹ تھا کہ یہ گلاس کے اندر جو کاربن پرینٹ جا رہے ہیں ٹریکس جا رہے ہیں یہ آپس میں ان میں ریزسٹنس بن گئی ہے اس کے بعد ہم نے جیسا ہم بائی پاس کرتے ہیں ٹیسٹ پوائنٹ چار سو تین اور ٹیسٹ پوائنٹ چار سو چار ہمارا ڈسپلی پینل ہے جو یہ ریڈی ہو چکا ہے یہ میکینک نے صرف بیک لائٹ ریپلیس کرنے کے لئے کھولا تھا یہ دیکھو پوسیبل ہے وہ بھی حیران تھا اور ہم بھی حیران تھے کہ بیک لائٹ ریپیر کرنے کرتے وقت بہت پریکوشن کے ساتھ اس نے کام کیا تھا بٹ یہ ہو سکتا ہے کہ پینل کے اندر لچک آتی ہے جب ہم اٹھاتے ہیں تو وہ پرینٹ ہے جو اور کلوز کیونکہ یہ بہت کلوز ہوتے ہیں ہم اس کو ازیوم نہیں کر سکتے ہیں اتنا کلوز ہوتے ہیں پرینٹ ہے جو تو وہ اس کے اندر ریزسٹنز بن گئی ہوگی تو یہ ڈیلیکٹ کام ہے یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہاتھ صاف ہے یہ کٹیں گے جو کافی ڈیلیکٹ ہے کیونکہ یہ میں نے کیمرے میں دیکھ کے نہیں کیا ہے میکروسکوپ میں اگر میں میکروسکوپ میں دیکھ کے کرتا تو شاید میں اس کو ڈیمیج کر لیتا میں چھوٹا لینس ہیوز کرتا ہوں جو ہم ملتا ہے یہ یہ والا اس کے جریے جو ہم جو بھی کام کرتے ہیں کیونکہ کیمرہ اور ہینڈ آئی کارڈینیشن یہ اگر میکروسکوپ پر کام کرتے ہیں اس کی بہت زیادہ پریکٹس چاہیے کیونکہ یہ آپ کہیں مارنے جاؤ گے اور وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے اگر آپ کی پریکٹس اچھی نہیں ہے اور اس سے میری پریکٹس اچھی ہے تو اس وجہ سے میں یہ جو کام ہے ڈیلیکیٹلی کر پایا یہ آپ دیکھ پا رہے ہو باقی میں اس کو آن کر کے فٹ کر کے ہم آپ کو بتائیں گے اور کئیوں کے من کے اندر سنکھا ہوگی کہ یہ کتنا لمبا چلے گا یا چل سکتا ہے تو یہ دوستو میں نے پہلے بھی کافی اس کے اندر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وی جی اچ اور وی کام میں بھی ریزسٹنس بن جاتی ہے کیونکہ یہ پرنٹ دونوں بلکل کلوز ہیں جو جا رہے ہیں اب یہ جو ٹیسٹ پوائنٹ تھا یہ ایس ٹی وی آر اور ایس ٹی وی یہ بھی دونوں کلوز ہیں تو اس وجہ سے یہ شوٹنگ ہوئی اور یہ پروٹیکشن میں جانا چروع ہوا کئی بار یہ آن کرنے پہ فلکرنگ کرتا تھا جبکہ وی جی اچ وولٹ ہے چھبیس وولٹ ہونے چاہیے لگ بک وہ لگ بک دس وولٹ بارہ وولٹ اس طرح کر کے پھر یہ پروٹیکشن میں جاتا تھا اور یہ کاف بدلنے کا قارن یہ تھا کہ وہ نیچے والا کاف کافی زیادہ ہیٹ ہو رہا تھا اگر ہم ٹی وی پیک کر دیں گے تو یہ اوپر کی طرف ہوگا ہم کبھی بھی سکیلر کی طرف جو کاف ہے اس کو پہلا گنتے ہیں اور اس کو دوسرے والے کو دوسرا گنتے ہیں تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ہے جو سمجھ آئی ہو اور میں بار بار یہ مطلب آگرہ کرتا ہوں کہ جتنے نئے لوگ ہیں دوستو یہ میرا چینل ہے جو بہت نیا ہے جنوری دوہزار تیس میں سٹارٹ کیا گیا ہے تو میں آپ کے لئے دوستوں کے لئے ویڈیو جرور لے کے آتا رہوں گا اور میرے چینل کو جو آپ سپورٹ کریے اس کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن جرور دبائیے اور یدی آپ کے مند میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھے بلکل کمنٹ سیکشن کے اندر سوال کر سکتے ہو جتنی میرے پاس جانکاری ہے میں آپ کو بلکل اس کا جواب دوں گا جہدہ تر میں ہمارے پاس پینل کا کام ہے کیونکہ بانڈنگ کا کام ہے ہمارا تو ڈسپلے سے ریلیٹڈ میں اچھے اچھے جو ویڈیو سے میں آپ کے لئے دالتا رہوں گا یہ بھی آن کیا ہے ہم نے سگنل اس کے اوپر اس میں صرف آر جی بھی پیٹن ہے جو ہم وہ چیک کر سکتے ہیں جیسا برننگ موڈ میں جاتا ہے باقی اس کی فائنل فٹنگ کر کے میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک کلک جرور دالوں گا مطلب ہے چار سو سات نہیں چار سو ایک اومز کی شوڈنگ ہے یہ لیکیج ہے اس کو لیکیج بول سکتے ہیں اوڑ زیرو ون پوائنٹ زیرو مطلب ہے چار سو ایک اومز ہے یہ ابھی میں جو کٹ کر دیا ہے میں نے جو فلوٹنگ کے اندر ہے اس کی میں آپس کی جو لیکیج بتا رہا ہوں آپ کو اب یہ تو کیونکہ یہاں سے بھی کٹ کر دیا ہے گیٹ سے بھی کٹ کر دیا ہے تو یہ بیچ میں فلوٹنگ رہ گئی ہے یہ تھی شارٹنگ جو ہے لیکے جے جو لگوک چار سو سات چار سو ایک اومس کی تھی یہ تو یہ ہم نے بائی پاس کرنے کے بعد کٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے یہ ہمارا جو ڈسپلی ہے جو ریڈی ہو چکا ہے یہ ہمارا جو ڈسپلی ریڈی ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ میرا تھوٹا سا ویڈیو ہے جو جو میں نے پانڈہ 38.5 کے بابت دولہ تھا یہ آپ کو جرور سمجھ پڑا ہو دوبارہ سے آگرہ کروں گا کہ اگر آپ کے مند میں کوئی سوال ہے شنکہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر جرور مجھے پوچھ سکتے ہو جتنی میرے پاس جانکاری ہے میں بار بار کہتا ہوں میں جرور اس سے آپ کو اوقات کرانے کی کوشش کروں گا دوستو دوبارہ سے بہت بہت شکریہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب اور بیل آئیکن دوانا مت بودیے